بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ بھارت میں بنانا چاہتے ہیں پاکستان پاکستان کی حکمران اور کٹرپن تھی اب بھی بھارت کی تباہی کے سپنے دیکھتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر بھارت میں پاکستان بنانے کے خواب سنجھوتے ہیں ایسے میں آپ کے اور ہمارے لیے ضروری ہے کٹر باد بھڑکانے والوں کی گھنٹی بچانا رچ رہے ہیں بھارت میں بروادی کی خطرناک سازش جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسے روک نہیں سکو گے کٹر باد کے نام پر تباہی کی تیاری یہ ویڈیو پاکستان میں بیٹھے کٹر بادیوں کی سوچ کو اجاغر کرتا ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے شخص ہے مولانا اشریف آصف جلالی جو خود کو دھرم گروہ کہتا ہے لیکن جس کا سپنا کٹر باد پھیلانا ہے یہی جلالی کھلی آنکھوں سے بھارت میں نئے پاکستان کا سپنا دیکھ رہا ہے اور میں کہتا ہوں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسے روک نہیں سکو گے انشاءاللہ جو مسلمان کر رہے ہیں اگر تم توہیر سے باز نہ آئے تو پھر بھارت میں نئے پاکستان بن کے رہے گا انشاءاللہ اور میں قربان جاؤں ہند کے ان غازیوں پہ ان شیروں پہ ان عاشقوں پہ جو آج ہندوں کے سینے کے چڑھ پر بھی کہہ رہے ہیں کہ موت تو قبول کر لیں گے مگر آپ نے سامنے محبوب کی تو ہین برداشت نہیں کریں گے اس کٹروادی شخص کو وہ سارے لوگ ناغوار گزر رہے ہیں جو اس کی کٹرتہ کا ویروت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے جلالی اور اس کے گرگے بھارت میں موجود مسلم سنگٹنوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی بات نہ ماننے پر مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور وہاں صوفی خان کا جیسے جو بے غیرت بے حمیت لوگوں کے ادارے ہیں وہ نام نہاد مسلم جو ہندووں کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف بھوک رہے ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری زبان پہ جلالی چڑھا ہوا کہ جلالی نے یہ کروا دیا جلالی نے یہ کروا دیا جلالی نے یہ کروا دیا ہزار بار میرا نام لو اور میں کہتا ہوں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسے روک نہیں سکو گے یہ دھمکی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے اشارے پر ناشنا نہیں چاہتے جو آمن چین کے سمر تھکے اور میں کہتا ہوں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسے روک نہیں سکو گے جو مسلمان کر رہے ہیں اگر تم تو ہیر سے باز نہ آئے تو پھر بھارت میں نیا پاکستان بن کے رہے گا سنو جلالی ہندوستان کو پاکستان بنانے کا تمہارا سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا جلالی کا سپنا صرف سپنا رہ جائے گا کیونکہ ہر طرف سے جواب دیا جا رہا ہے آسیف جلالی تحریقی لبیک کا سنستاپک ہے تحریقی لبیک نے پاکستان کی کئی شہروں میں ہنسک پرداشن کیا تھا جس کے بعد اپریل دوہزار اکیس میں اس سنگٹھن پر پرتیبن لگا دیا گیا تھا ایسے کتنے ہی سنگٹھن ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر بھارت میں بھڑکانے کی سازش میں لگے رہتے ہیں وجہ ہے یہ کام پاکستان کی ستہ اور پاکستان کی خوفی ایجنسی آئیس آئی کو راس آتا ہے دھرم کی آر میں یہ لوگ بھارت میں دریج دو کا پارٹ پڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے جھانسے میں آہی جاتے ہیں